موسیقی اب ہاں سے دنیا کے میرے دوستوں اور اتنلال بول رہا ہوں کام کی بات لال کی کلاس میں آپ کا سواغت ہے اور پیش ہے امبیٹ کرنامہ آج میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سونو ڈاکٹر سونو صرف ڈاکٹر نہیں ہے سماجیک ڈاکٹر نہیں ہے چاہے کسان آندولن ہو چاہے گریبوں کا مسئلہ ہو مزدوروں کا مسئلہ ہو ڈاکٹر سونو لگتار کام کرتے رہتے ہیں اور میں پوری پریبار میں ناتی رشدار سب لوگ لگتار بیمار رہے ہیں اور ڈاکٹر سونو نے سب کا علاج کیا ہے ڈاکٹر سونو پہ بھی آ کر بھی مطلب لگتار اور ہسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آج سونو ہے ایک خاص چرچہ میں میرے ساتھ آج جو چرچہ ہے ایک کل سے شوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ وائرل ہو رہا ہے اور کاؤشل میشرا ہے تو آج اس میشرا جی کے میریٹ پہ ہی چرچہ ہو گیا اور وہ جو بھی انہوں نے لکھا تھا پوسٹ میرے پاس ہے وہ دلیپ منڈل نے اس کو شیئر کیا تھا کہ WHO نے کہا کہ بھارت کے 60% ڈاکٹر عیوگ ہے ہے نہیں ہے اب انہیں کون بتائے انہیں میں ڈاٹ دینا نہیں آتا لگتار ہر ویڈیو میں میں پڑھ کے بول رہا ہوں کہ یہاں یہاں نہیں یہاں ڈاکٹر یوگتہ سے نہیں نہیں بھیم بابا کے سمیدھان سے بنتے ہیں کیا یہ مشرا جو پروفیسر بنا ہے بھی ایٹیو میں اور ابھی سنا ہے ڈین بھی ڈین بھی ہے اور میں نے ایک ویڈیو میں سنا ہے ان کے پوریانے چھاتر کہہ رہے ہیں کہ پرائیم میریسٹر کا وہ بھاشن لکھتے تھے اور پرائیم میریسٹر ان کو ویسی نہیں بنایا تو یہ مشرا بھی 60% والے میں ہیں کیا دیکھئے اب میں کیا ہی کہوں سر 60% تو ابھی ہماری سنکھیا نہیں ہے جس طرح یہ ان کی نفرت سامنے آ رہی ہے جو کہ اس سمیں نہیں آنی چاہیے تھی یہ اندورینی مسئلہ ہے بعد میں اس پر بحث کرتے تو ہماری بات ہوتی اس پر بھول کر کے لیکن ابھی جو اس سمیں ٹائم آ رہا ہے انہوں نے ڈاکٹروں کا منوبل گرانے کا کام کیا ہے ڈبلو اچو نے کہا ہے کہ اس کا بھی ریفرنس ان کے پاس نہیں ہوگا انہوں نے ڈبلو اچو کو بھی ان کے خلاف ہائی آر کرنا چاہیے کہ بینہ سمدرب کے ایسی باتیں میڈیا میں اس سمیں لے آ رہے ہیں ڈبلو اچو کا مطلب ان کا ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کچھ نہیں بیسو ہندو آر ایسس کا یہ تو پہلے سے مسئلہ ہے دوست کیا جا ہے ان کے بیچار جو ہوتے ہیں ان بیچاروں کے لیے وہ تعلہ لگا لیتے ہیں لیکن پوچھتے ضرور ہیں گلے میں مالا جواب کرتے ہیں اور بیچاروں پر تعلہ وہ ہی کام کر رہے ہیں امبیٹ کر جی سے ان کی نفرت آج کی نہیں ہے نفرت بہت پورانی ہے جب دیرے دیرے سامنے آ رہی ہے آج دیکھیں گے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور جائیتر جونیر ڈاکٹر ہیں سینئر ریزیڈنٹ ہے جی آر ہے یہ مین فرنٹ پر جا کر کے کھڑے ہیں اور لڑائی کر رہے ہیں اس سمیں ان کا جو یہ بیان آیا ہے بہت ہی نندنی ہے اور انہیں پبلکل ہی ماں پھی مانگنا چاہیے اور نہیں مانگتے ہیں اس کے خلاب کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے ہمارا جو سنگھٹا ہم اس کے مادیوں سے بھی لیٹر لکھیں گے پردان منتری جی کو کہ ان کے خلاب کاروائی کی جائے لیکن اس پر بھی اندیشہ ہے جب وہ پردان منتری کا بھانسل لکھ رہے ہیں تو پتہ نہیں ان کے خلاب کاروائی ہوگی کہ نہیں ہوگی اس لئے جنتا کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے تیسے لوگ سماج کو توڑنے کا کارے لگاتا ہے اچھا پہلے یہ بتائیے پولٹیکل سائنس کا پروفیسر مرشرا وہ امبیٹکر کو پڑھا ہوگا مجھے نہیں لگتا امبیٹکر جی کو پڑھا ہے وہ پڑھا ہوتا امبیٹکر جی نے سب کی بات کی ہے ایسا نہیں ایک ان کی بات نہیں کی ہے انہوں نے سوسل جسٹس کی بات کی جس سے ان کو دکت ہے گریب آدمی کو مالنائٹ کلاس کو آگے لانے کی بات کی ہے جس سے ان کو پرابلم ہے امبیٹکر جی چاہتے تھے سب لوگ ایک سمان ہو جائیں تنکھا کا جو انتر ہے بہت زیادہ انتر ہے ایک سمان ہو سب کی لائپ اسٹائل اچھی ہو لیکن جیسے ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں اپریشت کلاس کا بیٹتی اوپر بڑھتا تو انہیں دکت ہونے لگتی ہے جیسے اس کا اچھا گھر اچھی گاڑی دیکھتے اتنے سے بھی دکت ہونے لگتی ہے لیکن بھارت ایسے بھی کاس نہیں کر پا میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ اس مشرا نے پی ایس دی کیا ہے منو سمرتی پہ اور کیا اس مشرا کو پتا ہے کہ دکٹر امبیٹکر نے منو سمرتی کو کہاں کہاں کوٹ کیا ہے یہ دلچسپ ہے سوال یہ اس مشرا کو کیا پتا ہے کہ منو سمرتی کو ڈاکٹر امبیٹکر نے کہاں کہاں کوٹ کیا ہے ابھی اس کے بارے میں تو اس کو پتا نہیں ہوگا لیکن منو سمرتی کا دہن بھی امبیٹکر جی نے کیا تھا اسی لیے کیا تھا کہ جو اس کی بیچارکی ہے وہ سماجی نیائے کے خلاف ہے اور ہر بیٹت کو اس کا دہن کرنا چاہیے چونکہ اس سمیں میں پالن کر رہا ہے اس کے خلاف کیس ہو جانا چاہیے وہ مہلاؤں کے بھی خلاف ہے اور پچھڑوں دلیتوں کے خلاف تو ہے ہی لیکن مہلاؤں کے بھی خلاف ہے اس پر مہلاؤں میں سوڑ مہلاؤں بھی آتی ہیں ہر وہ گریب بیٹتی آتا ہے جو سماجی کے نیائے سے پچھڑ چکا ہے اس لیے مشرا جی کو معافی مانگنا چاہیے ایسا دوبارہ سوال اور لے جاتے ہیں پردھان منتری پچھڑی جاتی ہیں وہ بھی سی ہیں اور انہوں نے سمبیدانی بات کہی ہے کہ بابا صاحب پردھان منتری کہتے ہیں کہ میں پردھان منتری بابا صاحب کی وجہ سے بنا ہوں تو کیا پردھان منتری کو ان کے اوپر کاروائی کرنے چیل نہیں دے دیکھئے کاروائی تو بلکل بھی ان کے خلاف کرنی چاہیے لیکن پردھان منتری پر جو کبجائے وارث اس کا ہے اور اس سن کے بہت بڑے بیچارک بھی رہے ہیں پہلے اور سن کے طریقے سے کام کرتے ہیں ان کی دیکھئے منوس پرتی بھی جو محاصر جو دیتے ہیں تو بھی کرنا چاہیے بلکل کاروائی کرنا چاہیے اور ان کو پہلے سب سے پہلے سسپن کرنا چاہیے پروفیسر کے پت سے اور ان کے خلاف ہونی چاہیے اور انکواری بھی بیٹھنی چاہیے انہوں نے کس کے کہنے پر ایسی باتیں لکھی ہیں اور یہ میسے جب کوئی بڑا پروفیسر لکھتا ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے سنا دین بھی ہے جی جی دی ایسے پولٹیل سائنس کے دین بھی ہیں ہے تو ہزاروں لاکھوں کے لوگوں کے پاس جاتا ہو بھی ایسی سورس ڈیولپ کرتے ہیں جس پہ سماج میں کیا ہوتا ہے بیوینتہ آتی ہے دکتے آتی ہیں سماج بٹا کا بٹا رہ جاتا ہے سماج تو چھوڑیے آپ جیسے ڈاکٹر جو لگتار میں جانتا ہوں کہ دو سو سے زیادہ لوگوں کا آپ علاج کر چکے ہیں اس طرح کے جو بحیات اسٹیٹمنٹ آتے ہیں پروفیسر کی اور سے آپ کے منوول پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے دیکھئے میں وہیں بار بار کر رہا ہوں ہم لوگوں کا منوول تو ڈاؤن ہوتا ہے اس سمیے کورونا کے سمیے ڈاکٹر اپنی جان بھی دے رہے ہیں جہاں پریوار نہیں ٹچ کر رہا کورونا کے مریضوں کو ہم لوگ جا کر کے ٹچ بھی کر رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں انہی کے ساتھ رہ بھی رہے ہیں اس سمیے میں ان کا یہ بیان بہت ہی رنگلی ہے اور ساٹھ پرسنٹ جو ڈاکٹر نے ایک اور سوال لے لیتے ہیں کہ آپ کی ایک سب سے بڑی سنسطہ ہے انڈین کونسیل آف میڈیکل ریسرچ ہے نا کیا انڈین کونسیل آف میڈیکل ریسرچ جیسے سنسطہ ہیں ایسے جھولا چھاپ پروفیسوروں کے خلاف میں جھولا چھاپ کر رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس مجھرا سے کسی بھی منج میں میں بہت سکتا ہوں انٹلیکچولی پولٹکل نہیں کیا آپ کی کونسیل نے کوئی ریاکشن دیا دیکھیں آئی سی امار تو ریسرچ کی سنسطہ ہے لیکن جو ہمارا سنگٹھن چل رہا ہے وہ اس پہ ریاکشن دے گا بھی اور سرجعان لے رہے ہیں ہر جگہ یہ مہٹر جا رہا ہے ان کے خلاف کاروائی کی گئے لیکن آئی سی امار کیا ہے سرکاری سنسطہ ہے سرکار کی طرف سے باؤنڈڈ ہے لیکن جو ہمارا اسو سی ایسا ہمیں اسو سی ایسا کے مادیوں کے خلافہ فائی آر بھی کرائیں گے اور سرجعان بھی لیں گے اس مہٹر کا تاکہ ایسا کوئی دوبارہ اس طرح کی دھناؤنی حرکت نہ کریں اس لئے میں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی سب سے بڑی سنسطہ چاہے سرکاری ہو لیکن اس طرح سے بیتوکہ بیان اور اس میں ڈاکٹروں کا منوال گرتا ہے ابھی جو ہے ہم نے جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ڈلی میں جس طریقے سے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں تو سرکار جب نارندر موڈی بولیں گے تب ہی آئیسی مائر بولیں گا آئیسی مائر کے لیے اس لئے نہیں جیسے جیسے ہی ادھکاری ہے ویسے ان سانسطہوں پہ بھی بھی انہیں مانسکتا کہ لوگ بیٹھا دیئے گئے ہیں تو آپ کیسے امید کر سکتے کہ یہ سانسطہ ہیں ان کے لئے آپ کاروائی کریں آپ سمجھتے ہیں کہ پورے medical institutions پورا جات پال سے بندہ ہوئے ہیں ابھی بھی بندہ ہوئے ہیں پورے اوپر کے پوشت پر maximum لوگ وہیں ہیں ابھی تو backward آیا ہی نہیں ہیں سینٹر میں ابھی ہم لوگ اتنے کم جوڑ ہیں کہ آج تک 27% ڈریکٹر میں نہیں ملا ہے ہم لوگ کیس بھی جیتے ہیں اکٹوبر 2020 ڈاکٹر کے بارے میں آپ کیا رہے ہیں جی سب سے سائنٹیپک کہتا ہے آپ نے آپ وہ کہتا ہے کہ ہم باڈی سب کا چیڑ پھار کے دیکھتا ہے سب کا گردہ سب کا دل بلڑ گروپ تو وہی ہوتا ہے راج نیتک نیتروت نہ ملنے کارڑ آج بھی اپنا 27% ڈریکٹر میں نہیں لے پائے ہیں اور ڈی ایم میں تو لے ہی نہیں پائے ہیں ڈی ایم میں بھی ہمارا آرچڑ 0% نیت و بودways ڈی ایم میں ڈی ایم میں ملiper عملہ صاحب ڈی ایم میں ڈی ایم میں شخص مل ت قوصر ڈی ایم میں سوچیں ڈی ایم میں ش 13 مجھد 10 مجھد ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایس ڈی ایس پھر بھی ہمارے لوگ محنت کر کے کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں جو کی بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اچھے اچھے کام کر رہے ہیں مریضوں کی بہتا رہے ہیں تمام آسپتال ان کے کھلے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کی نہیں کر رہے ہیں تو ابھی ہماری سنخیہ بہت کم ہے پرائیویٹ مریضوں کو ایسا نہیں نہیں جسے 70,000 MBBS کی سیٹے ہیں تو 70,000 میں بہت جاتا ہے بیک وارڈ اسٹی اسٹی دو سے تین ہزار لوگ جاتے ہیں 67,000 کن کے ڈاکٹر بن رہے ہیں کینڈری اسٹر پہ جو ٹوٹل MBBS کی سیٹے ہیں 35,000 سرکاری اس میں بھی ہم لوگ 50% کم ہی پہنچ رہے ہیں کیونکہ کینڈری اسٹر پہ ہے ہی نہیں ان کا ڈاکٹا تو ایسے ہی گلت تھا میکسپون ڈاکٹر ان کے دلائے پر بھی آواز اٹھے گی اور کچھ کہنا چاہیں گے جی دیکھئے ابھی اس طرح کی مانسکتہ جن کے پاس ہے ان کو پلیز اس سمیں تو اس پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے کوئی کر رہا ہے تو بھارت سرکار کو ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اور مہماری ایکٹ بھی لگنا چاہیے اور ان کے گھر والے جو ہیں خود جا کر کے ف آئی آر کرانے چاہیے کیونکہ جب تک ایسے لوگ مانسکتہ نہیں بدلیں گے اس طرح کوئی لوگ سماج میں رہیں گے ہمیشہ ڈاکٹر کا منوبر ڈاؤن ہوتا رہے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں گے سب کے لیے جو کھڑا ہے وہ سرکاری اسپتال ہے ہم ایسا جن کے پاس پرائی بیٹ اسپتال تھے سب بند ہو چکے اور سرکاری اسپتال میں کون ہیں کون سے لوگ کام کر رہے ہیں اس میں بھی 50% جو دین ہیں انہی لوگوں کی ہیں ہم ہی جیسے لوگ کی ہیں لیکن آپ لوگ بھنیتہ رکھیں گے آپ تو زیادہ ہی ہیں زیادہ کم سے کم ڈاکٹر تھوڑا کم بھی سنکھیا ہو لیکن سارے نیچے کے سٹاپ سرکاری کالیجزوں میں تو ہے یہ کنڈیشن اسپتال ابھی بھی نہیں کھول پا رہے ہیں انہیں فنڈ نہیں ہیں بہت کمی لوگ کھول پا رہے ہیں جس سے ان کی ستنکھیاں زیادہ ہیں تو اس سمیں منوبر ڈاون کرنے کا پریاس تو آپ بلکل مت کیجئے بلکہ ان کا سپورٹ کریے ان سے بات کریے اچھے سے تمام لوگ اس طرح کے جب باتیں کریں گے بہت ہی ایک منٹل ٹرومہ ہوتا ہے ڈاکٹر بہت ہی منٹل ٹرومہ سے گزر رہے ہیں روز لاسو پہ لاسے دیکھ رہے ہیں بہت سارے مریج مر رہے ہیں ان سے پریسان ہے اس پر سے ایسے پولٹیکل بیان جو آ رہے ہیں وہ بہت ہمارا منوبر ڈاون کر رہا ہے ان کے خلاف ایک بار کاروائی ہونی چاہیے انہی کے خلاف نہیں اس طرح کا کوئی گواسہ دیتا ہے آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ مسرا سے پوچھو کہ کڈنی چوڑ ڈاکٹر کون ہے آپ لکھئے جب اتنے بڑے ہیں کپنٹور کون ہے یہ بھی آپ کا کانا بلکل صحیح کبھی نہیں سیئر کرتے ہیں پڑھ کے آتے ہیں پیٹ میں کئی سی چھوڑنے والے کون ڈاکٹر ہیں میں تو بتائی رہا ہوں پرائیویٹ میڈکل کالیج میں آج بھی ریجربے سب نہیں ہے اور یہ نیگلیجنس ہے گلتیاں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نہ لکھیں انہی سے سیکھتا ہے دیرے دیرے سیکھتا ہے کچھ گلتیاں تو ہوتی ہیں سیکھتا ہم لوگ سب کا سممان کرتے ہیں مشرا جی کو بھی ہم لوگوں سے سیکھنا چاہیے سب کا سممان کیسے کرنا ہے گلتی ہم جیسے دن بھر میں آپ اور ہمیں بہت گلتیاں کر دیتے ہیں اتنے بڑے ہونے پر تمام لکھنے بھر چیزوں میں ہوتی اس کو تو مشرا کو ہندی بھی نکلیجنس نہیں آتا پروفیسر کون بنا دیا اس کو یہ بات تو صحیح ہے جب وہ ہندی نہیں لیکھ پاتا ہے تو مجھے بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے ان کی یوگتہ پر تمام گلتیاں میں چنوٹی دے دوں دے دیجئے آپ چنوٹی آپ ان کو چیلنج دیجئے سب کا سکتا ہے کہ اس اپیسوڈ کے مادیام سے مشرا جو بھی ایچیو کا پروفیسر ہے پولٹیکل سائنس کا پروفیسر ہے اور میرے سے پندرہ سال اگر اس کو ہمت ہے ٹاپک وہ چنے ریسرچ پیپر وہ لکھیں میں بھی ریسرچ پیپر لکھتا ہوں اور آن لائن پورا پبلک ڈومین میں بہنس ہوگی جی بلکل یہ ہونا بھی چاہیے اور کہیں آنے کی ضرورت نہیں اور بھی اپنے آفیس میں بیٹھیں آپ بھی بیٹھیں اس مددر پر بات ہونی چاہیے آفیس میں نہیں پبلک ڈومین میں کرونا کے بعد چھے مہینہ ٹائم لے اور ایک ریسرچ پیپر یہ مشرا لکھ کے دکھائے مشرا کی میریٹ کی تالاش ہو جائے جی بلکل پرطال ہو جائے ہونا چاہیے تو یہ ڈاکٹر سونو تھے سونو لگاتار جس طریقے سے کام کرتے ہیں اور ایسے ابھی کرونا پیریڈ میں اگر آپ آنکھڑا اٹھائیں گے تو جو ڈاکٹر سے پرائیوٹ والے کو تو چھوڑ دیئے وہ تو بزنس کر رہا دھندہ کر رہا لیکن جو لوگ سرکاری سنسطھاؤں میں کام کر رہے ہیں زہا تر سی ایس ٹی او بی سی کے لوگی ہوں گے اور پرائیوٹ میسٹر کے ساتھ پھوٹل لگانے والا آدمی مشرا کہہ رہا ہے کہ بھیم بابا کے سمبیدھان سے بنتے ہیں سکٹی پرسنٹ ڈاکٹر تو وہ اس سے پوچھئے کہ یہ مشرا یہ منو بابا کے کون سے سمبیدھان سے یہ پروفیسر بنے ہیں ان سے لگاتار بات چیت جاری رہیے اور آپ سے ایک اپیل ہے کڈنی چھوٹ ڈاکٹر پیٹ میں کہنچی چھوڑنے والا ڈاکٹر اور بھرون ہتیا کرنے والا ڈاکٹر کون ہے یہ سوال آپ نے آس پاس پچھئے اور اس مشرا سے بھی پچھئے شکریہ keep watching and sharing امید کرنا ماں آپ سے پھر اگلے اپیسوڈ میں ملاقات جاری رہے گی لیکن یہ مشرا کی میریٹ کا اپیسوڈ جاری رہے گا لگاتار دوستوں سے بات کرتے ہیں یہ تھا ڈاکٹر سونو پچھڑا سمدھائی سے آتے ہیں اور لگا کتاب لکھئے ہیں انہوں نے میڈکل اسٹوینٹس کے لیے ایسے پاس کریں ہندی انگری جی دونوں میں ہندی میں لکھا ہے کہ جو بچے آتے ہیں تو انہوں نے ہندی میں کتاب لکھئے ہیں کہ ڈاکٹر کیسے بنے ایسے ایسے نائک بھی ہمارے پاس ہے تو مصرہ جیسے لوگوں سے اگر بحث کر لو کس نے روکا شکریہ keep watching and sharing a bit करام